اگر یہ بڑا دکھ ہوئے مجھے کال آپ کی حرکت سے جس کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ جو اوپننگ کاؤز ہیں ایک ارگنیزیشن کے پاس یہ کتنی ہیں دو یہ دونوں کہہ رہی ہیں مجھے فیر ویلیو مائنس کاؤز ٹو سیل پہ رکھو یہ بھی کہہ رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے تو اگر ایک اور کیا اگر ایک ارگنیزیشن آئی وہ کہتی ہے میرے پاس سال کے شروع میں دو کاؤیں پڑھی ہیں تو ان کو سال کے شروع میں کس پہ پڑھا ہونا چاہیے فیر ویلیو مائنس کاؤز ٹو سیل پہ ایک کاؤ ہم نے نئی پرچیز کی ایک کاؤ ہم نے نئی پرچیز کی یہ لاسٹوں میں جگہ بنوا دیں آپ درہا ادھر ہو جائیں آپ ٹائم پہ دونوں آگریں ڈیلی یہ کل سے پھر بہتا نہیں کرنا پڑے گا لاسٹوں میں جگہ بنوا دیں اچھا تو پرچیز ون کو پرچیز والی کو بھی کس پہ رکھنا ہے فیر ویلیو مائنس کاؤز ٹو سیل پہ فیر ویلیو مائنس کاؤز ٹو سیل اس کے بعد بان ہوا بان ہوئی بی بی کاؤ اس کو بھی کس پہ رکھنا ہے سال کے اینڈ پہ کیا حالات چل رہے ہوں گے یہ والی دو پڑی ہوں گی ہمارے پاس اور یہ نئی والی ٹارزن اور یہ والی بی بی کاؤ تو یہ ساری ہمارے پاس پڑی ہوں گی سال کے اینڈ پہ بھی ان کو کس پہ رکھنا ہے فیر ویلیو مائنس کاؤز ٹو سیل پہ یہ کہیں گی ہماری جنرل انٹری نہیں ہونی کیوں نہیں جنرل انٹری ہونی اوپننگ کی جنرل انٹری نہیں ہوتی ایڈیشن کی جنرل انٹری ہوتی ہے بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش بھی کریڈٹ ہوتا ہے یہاں کیونکہ پرچیز کی ہیں اور اگر کوئی کاؤ سیل وغیرہ ہو تو بیلنسنگ پھر وہ پی انڈل آ جاتا ہے اور بان کے کیس میں تو ڈریکٹ انٹری ہوتی ہے بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ پی انڈل کریڈٹ تو یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں کتنی انٹریز ہوں گی چپیڑے مارے بندہ جو کہہ رہے دو انٹریز ہوں گی خدا کا خوف کرو اگر یہ کر کے بھی ہے تو پھر یہ کاؤز باہر نکالنی پڑیں گی خدا کا خوف کریں ایک اس کی پرچیز کی انٹری ہوگی ایک اس کی ہوگی پھر ایک ورکنگ ہوگی اوپننگ پرچیز بان اور کلوزنگ اور بیلنسنگ آجے گا پی انڈل تو سال کے انڈ پہ ان کی جو ویلیو بڑھ گی ہے اس کی بھی تو جنرل انٹری ہوگی تو اس ڈیٹے کی بنیاد پہ بتا دیں کتنی جنرل انٹریز ہوں گی تین جنرل انٹریز ہوں گی اس ڈیٹے کی بنیاد پہ کتنی جنرل انٹریز ہوں گی تین جنر انٹریز ہوں گی done اوکے اچھا وہ آئی ایس ٹھٹی آج کا جو سوال دیا تھا ہومورک میں وہ نکالیں اس میں کوئی ایس اچھ ایشو نہیں تھا نہیں سکس تھا نہیں 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 میں نے ایک دن question bank کا question 6 آپ کو ہومورک میں دیا تھا یہ آپ میں سے تو نہیں کوئی گجر password گئے گجر کا چلیں ٹھیک ہے یہ end پہ دیکھتے ہیں اس کو چھوڑیں آئی ایس ٹھٹی ون پہ رہیں وہ کوئی اتنی زیادہ important چیز نہیں ہے آسان سا سوال تھا question bank کا question 6 ہے اس کو اگر کسی نے ہومورک میں نہیں کیا تو کر آئے start کریں page number 497 سے آج page 497 سے sheep care living animal or living plant living animal اور wool کیا ہے agricultural at point of harvest page 497 لکڑی والے trees جب تک لگے ہیں اور لکڑی کٹی نہیں ان کو کیا کہیں گے biological asset اور جب لکڑی کٹی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے agricultural produce اور بہتر یہاں پہ نا یہ کٹیوی لکڑی کنفیوز کر رہی ہے یہاں پہ نا furniture بنا لی جائے گا کوئی کرسی شرسی گھر جا کے نا اکیلے میں بیٹھ کے بنا لی جائے گا furniture ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ تیسرے کولم کو بشک نہ دیکھیں دو کولمز دیکھیں گائے اور مل کیا ہے agricultural produce cotton plants biological asset اور harvesting جب اس کی ہو گئی تو یہ agricultural لگاوا گنا biological asset کٹاوا گنا اگری کلچرل produce لگےوے پتے tobacco plants پترےوے leaves agricultural produce جھاڑیاں سری لنکا کے اندر کل دکھائیں تھی tea bushes اور ان کے picked leaves درخت درخت اور سیب تو biological asset ہے لیکن جب سیب اتار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو یہ agricultural produce یہ oil پام کیا ہوتا ہے oil پام میں کھجور ٹائپ کا درخت ہوتا ہے جس سے کھجور ٹائپ کا پھل نکلتا ہے اور اس سے پھر آگے oil نکلتا ہے یہ level چیک کریں ذرا oil کا شہد نہیں ہے یہ تو یہ پام آئل ہے لیکن یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو trees کی طرح آپ کہیں گے oil palm trees اور جب اس سے اس کے fruit اتر رہے ہیں تو اسے کہیں گے agricultural produce اور rubber trees سے کیا اترتے ہیں لیٹیکس جو کل چھڑوایا تھا rubber trees سے کیا کیا اترتے ہیں لیٹیکس یہ tree لگے ہوئے ہیں یہ tree کے ساتھ آپ دیکھیں white سی انہوں نے بالٹی لگائی ہوئے ہیں black سی اس میں white سا material نکل رہا ہے تو that is لیٹیکس اور بعد میں اسے rubber کی products بنیں گی اس کو تو چھوڑیں تو یہ جو آخری column ہے اس کی کیا heading تھی یہ کوئی میں نے اس column پہ اتنا زور نہیں دیا اس پہ یہ دہا ہے products that result from processing after processing after harvest کا مطلب بتائیں یعنی جیسے milk نکلا تو بعد میں کام کر کے چیز بنے گی جیسے سیب اتارے تو بعد میں fruit chart بنے گی جیسے یہ خجوریں type کوئی چیز اتاری تو بعد میں اس سے کیا بنے گا oil بنے گا تو ان کو کیا کہتے ہیں پہلے column کو biological دوسرا agree cultural تیسرا product date result from processing after harvest پہلے صفحے سے شروع کریں scope پیرا نا عام طور پہ standard کے end پہ پڑھا جاتا ہے تاکہ standard پورا سمجھ آجے پھر اس کا scope پتا چلے کیا ہے شروع میں سمجھ نہیں آتا تو یار یہ standard کے پیرا form examples دیمی ہیں یہ ساری ہم نے کر لی ہیں sheep wool صحیح ہے trees in timber plantation اور felled trees gravy trees dairy cattle اور agricultural produce milk یہ پتہ نہیں پچھلے سال تک ایک اپنے کتاب میں نے ڈالے تھے اس سال کتاب میں آپ ایک اپنے ڈال دی ہیں یہ کیونکہ standard میں بھی ہیں pigs اور اس کا ڈھانچہ یعنی کہ اس کے بعد اس کا جو ڈھانچہ نہیں اس کا جو آپ نے جب اس کو زبا کر دیا تو اس کا جو گوشت ہے اور cotton plants harvested cotton sugar cane harvested cane tobacco plants pick leaves tea bushes لگیوی جھاڑیاں اترے ہوئے پتے grape wines grape wines ہوتی ہیں جو بیل بیل انگوروں کی بیل اترے ہوئے grapes اور standard والوں کو آگے یہ مثال سمجھ آئی تھی بعد میں product data result processing after harvest لگے ہوئے trees اترے ہوئے fruits اور بعد میں fruit کو process کیا oil palm کے درخت اس پہ خجوروں اتاری اور بعد میں اس سے کیا بنایا oil اور rubber trees harvested almost ہم نے example's دیکھ لی ہیں اچھا یہ جو ہے نا کل آپ کو پڑھنے کو دیا تھا جو صوفی سے یقین ہے کہ اس میں جو الفائز آئے ہوں گے آپ نے dictionary پڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے اور آپ نے کہا ہوگا سار تو ہیں ہی بس اسی آسرے پر زندگی گزر رہی ہے حد ہو گئی یہ میری نظر میں بلکل important چیز نہیں ہے paper point of view سے کوئی خاص test ہونے کا چانس نہیں ہے اس کے لیکن agricultural activity کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے کتاب بنانے والے نے کر دی standard میں پیرا 6 میں agricultural activity کی وضاحت کر دی agricultural activity میں تین چیزیں main ہیں number one پویاد ایک ہوتا for sale دوسرا additional babies مرگیوں والی example اور تیسرا cow سے milk اب اگری cultural activity میں کیا کیا ہوتا ہے اگری cultural activity covers a diverse range of activities for example raising livestock اچھا یہ بڑا important ہے کون کون سے business man is 41 لگاتے ہیں یہ اب پڑھتے رہیں raising livestock کا مطلب بتائیں جانور بڑے کر رہے ہیں تاکہ ان کو بیچیں یا ان کا دودھ دیں forestry جنگلات جنگلوں کے اندر درخت لگا رہے ہیں خود annual اور pernial cropping annual ہوتی ہے سال بعد pernial ہوتی ہے دو تین سال بعد نہیں نہیں pernial دو تین سال بعد ہوتی ہے میں کل دیکھ کے آ رہا ہوں سب کچھ ہیں google پہ ادھر ادھر کے بعد میں چلے گیا میں نے دیکھ لیا تھا سارا annual اور pernial cropping سال بعد چاہے اور کے بعد cultivating orchards orchards ہوتے ہیں باغ جیسے پھل ہیں پھلوں کے باغ cultivate کرنا اور cultivating orchards and plantations floriculture یہ دیکھیں floriculture یہ ایک بہت بڑی نرسری ہوگی نرسری کے اندر floors ہوں گے تو یہ بندہ بھی آئی ایس پوٹی ون لگائے گا کیونکہ اس نے floors لگا کے آگے ان کو کیا کرنا ہے بیچنا ہے فلوری کلچر ہو گیا یہ ایکوہ کلچر ایکوہ کلچر یہ کوئی کلچر نہیں ہے جو نیا پاکستان میں آنے لگے اگلے سال ایکوہ کلچر کا مطلب ہے fish farming اور fish farming میں میں نے آپ کو بتایا تھا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے fishes بنی ہیں ان کو آپ نکال لیں fish farming یہ ہے کہ آپ farm house خریدیں خود fishes کو لائیں اور ان کو دانہ ڈالیں تاکہ بیبیز پیدا ہوں تو it is is 41 کی category میں آئے گا certain common features exist ان ساری چیزوں میں common چیزیں کیا ہیں کہتے ہیں ان ساری چیزوں میں آپ کو ایک change نظر آئے گی capability to change کیا آپ کو floors کے اندر capability to change نظر آتی ہے بلکل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں capability to change living animals and plants are capable of biological transformation ان میں change آتی ہے بلکل یہ چیزیں کوئی important نہیں اس میں ایک دو بات important ہے وہ میں صرف ٹک کروا دوں گا لیکن یہ businesses آپ کو پتا ہونے چاہیے کون کون سے ہیں تاکہ یہ الفاظ ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں management of change اچھا change ضروری نہیں ہے کہ خالی change یہ ہو change کو manage کرنا بھی ضروری ہے change کو manage کرنا بھی ضروری ہے آپ چترال کے علاقے میں جائیں وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے درخت لگے ہوئے نظر آئیں گے اس علاقے والے سال کے end پہ یا چھے مینے کے end پہ وہاں سے اخروٹ اتارتے ہیں اب وہ جو درختوں پہ لگے ہوئے وہ اخروٹ اتارتے ہیں تو وہ biological transformation کو manage نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اس پہ انہوں نے درختوں پہ کوئی منت نہیں کی ہوتی وہ بس درخت اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں کے باغ لگائے وہاں کیا ہوگا اس پوٹی ون تو محترم چینج ضروری نہیں ہے چینج کی management آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے پھر اس پوٹی ون لگے گا یعنی آپ محنت کرو تو اس پوٹی ون لگے گا management facilitates biological transformation سادھا سی بات management facilitates transformation آپ manage کروگے تو پھول چھے جلدی بڑے ہو جائیں جلدی ٹائم پہ پانی دھوگے یہ کروگے بڑی جلدی ہو جائے اور اگر کیر نہیں کروگے تو ہو سکتا ہے پھول نکل لہی management facilitates transformation سنبھال ہوگے تو جلدی transform ہو جائیں چیزیں اور کئی دفعہ بکروں کو اتنا موٹا کر دیتے ہیں مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی سا یہ سارا وہی ہو رہا ہوتے ہیں manage کر رہے ہوتے ہیں by enhancing or at least stabilizing conditions necessary for the process اس کے لئے کیا conditions ہوں گی روم temperature اندر ڈال کے کچھ floors کو رکھ رہے ہوں گے یہ ساری management ہے for example nutrient levels بڑھ جائیں گے moisture آپ maintain temperature maintain کریں کمروں کا fertility and light یہ ساری چیزیں آپ manage کریں گے such management distinguishes agricultural activity from other activities اب یہ جو میں green سے highlight کرنے لگا ہوں یہ paper میں آ سکتا ہے for example harvesting from unmanaged sources is not agricultural activity اگر آپ نے نہیں manage کیا اور آپ کو چیزیں مل رہی ہیں تو اس پہ is 41 نہیں لگے گا تو یہ mcq اس کے اعتوار سے بات important ہے دو مثالیں standard نے ڈال دیں ocean fishing پر is 41 کیوں نہیں لگنا اور fish farming پر کیوں لگنا ہے یہ اب آپ بتائیں ocean fishing میں جو مچھلیاں سمندر کے اندر ہوں گی آپ نے صرف ان کو جا کے جال ڈال کے نکالا ہے صرف آپ نے manage نہیں کیا کچھ اور جو fish farming ہے یہ دو لفظوں کو double under line کرنا ہے تاکہ mcq پتہ چلے آپ کو fish farming is an agricultural activity ocean fishing is not an agricultural activity ماہی گیر کہتے نا ان لوگوں کو ماہی گیر جو کر رہے ہیں وہ agricultural activity نہیں ہے وہ پہلے سے موجود ہیں deforestation بتائیں deforestation کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلات کو کٹا جا رہے ہے جنگلات کے درخت ہیں وہ آپ نے تو نہیں گھائے ہوئے پتہ نہیں جب دنیا قائم ہے تو deforestation وہ جو درخت کٹ رہے ہیں اگر تو آپ نے بیج خود لگایا تھا لکڑی کے لئے اور پھر درخت تگا تھا اور اس کو منیز کیا تھا آپ نے وہ تو آئی ایس پھٹی ون لگے گا لگے درخت کٹ دینا جا اور تیسرا چینج کو میئر کر سکیں میئر کس میں کیا جاتا چینج کو روپیز میں میئر میئر کیسے کیا جاتی ہے اور کبھی چینج کس میں آجاتی ہے کونٹیٹی میں چینج پڑھتے میں جانور بھی ذہن میں رکھنے اور پھول بھی ذہن میں رکھنے اور درخت بھی پھل زہن میں رکھنے ہے جنیٹک چینج آگئی میرے دنسٹی رائپنیس موٹا ہو گیا پھول پروٹین کونٹنٹ بڑھ گئے کسی کوئی پھل ہوگا اس میں پروٹین کونٹنٹ بڑھ گئے بڑھ ہونے سے فائبر سٹرائنگ یہ ساری چیزیں کونٹیٹی ہیں اور کونٹیٹی میں کیا آئے گا پروگین یہ کوئی پریگننسی ٹائپ سے یہ جو بیبی پیدا ہونے اس ٹائپ کی کو چیز ہے ویٹ کیوبک میٹرز فائبر لیندھ اور ڈائی میٹر این نمبر آف بڈز بڈز کیا ہوتی ہیں وہ شاکھ اس کو ایک لفظ کہتے ہیں اس کے لیے کونپل بڈز میرے مونیٹڈ ایز روٹین مینجمنٹ فنکشن آگے انگریز بس چھوڑیں پرے کار دیں چینج میرے ہو سکتی ہے کن طریقوں سے میرے ہو سکتی ہے کبھی موٹے ہو جاتے ہیں کبھی کیوبک میٹرز بڑھ جاتے ہیں تو چینج میرے ہو سکتی ہے یہ سارا کوئی اتنا ایمپورٹن نہیں ہیں جی ورنہ ڈیپینڈ کرتے وہ کیا چیز ہوگی ورنہ ڈیپینڈ کرے گا جیسے سوال آنگے ہم دیکھتے رہیں گروپ ایسٹ جی بھائی جانوروں کے فیر ویلی لگانی ہیں ان کے گروپ بنائی جا سکتے ہیں بس پڑھ لیں ایک دو صفحے آگے چلے نا گروپ ایسٹ دو فیر ویلی میرمنٹ آف بیولوجیکل ایسٹ اور اگری کلچرل پروڈیوز می بھی فیسیلیٹیٹیٹیڈ بائی گروپ ایسٹ اور اگری کلچرل پروڈیوز ٹھیک ہے جی بائی لاجیکل ایسٹ کی بھی گروپ ایسٹ کی جا سکتی اور اگری کلچرل پروڈیوز کی بھی ہاں ہو سکتے کوئی شیپ کسی اور علاقے کی ہو کوئی شیپ کسی اور علاقے کی ہو تو دونوں شیپ کو لگ کر دیں اور جس جو اس کا بول ہے وہ لگ ہوگا جو اس کا بول ہے اس کی قیمت بازار میں لگ ہوگی تو گروپ کی جا سکتی ہے کوئی مسئل ایٹریبیوٹس کچھ کی اعتبار سے گروپ کر دیں اگر ایج سب کی سیم ہے اور جانور کمزور ہیں تو کوئی اعتبار سے گروپ کر دیں گروپ سارے جانوروں کو فیر ویلو نہیں لگوانے پی گی ایک جانور کی فیر ویلو لگو لیں گ میں گروپ میں an entity select the attributes corresponding to the attributes used in the market as a basis for pricing اس کا مطلب بتائیں بھائی بھائی آپ attentive ہو مطلب کوئی an entity select the attributes corresponding to the attributes used in market بھائی جن بھونگی نہیں ساری کالی بیڑے آجائیں سفید والی ادھر چلی جائیں بھائی جن کہتے ہیں market میں یہ نہیں دیکھا جاتا market میں دیکھا جاتا کس علاقے کی بھیڑ ہے تو the entity select یا آپ نے کچھ بھیڑوں کا نام شیدے کے نام سے رکھا ہے شیدے سارے ادھر گام یہ grouping ہوگی اور بھائی جن grouping مطابق ہوگی بس یہ بتا an entity selects the attributes corresponding to the attributes used in attributes characteristics used in the market as a basis for pricing biological assets attached to land یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ آپ مجھے بتا دیں سوال کا جواب کہ اگلے صفحہ پہ example to تا کہ biological assets to land آپ کو ایسی سمجھ آج ایسی ایک باغ ہے اور باغ لکھیں total value of 10 million اس میں کیا شامل ہے land بھی ہے اور باغ بھی ہے کیا مطلب ایک ویڈیو کل چھے منٹ کی شیئر ہوئی تھی دیکھ لی تھی اچھا پوٹل پہ بھی اپلوڈ تھی دیکھ لی رکھتے اور یہ جو ہے وہ سبز کلر کے اوپر ہیں اور یہ لال رنگ کے اوپر جو ہے وہ سیب ہیں کمپیوٹر لگ رہے اور چھے باغ کی ملین اس پورے کی ویلیو کیا ہے ان لین باغ فیر ویلیو آف لین چار ملین کی باغ باغ کی شے ملین تو آپ بتا دیں آپ دس ملین میں سے شے ملین پہ تو آئی ایس فورٹی ون لگائیں گے کیونکہ یہ باغ اور درخت ان پہ آئی ایس فورٹی ون لگے گا لیکن لین پہ کیا لگے گا آئی ایس اکسٹین لگے گا بس یہ پڑھ لیں آپ پانچ لائن ہیں بائیولوجیکل ایس اٹیش ٹو لین بائیولوجیکل ایس اٹیش ٹو اوپر لکھیں درخت اٹیش ٹو لین یہ نا سوچ گا بھی لین کس اٹیش ہوتی ہے آگل نہیں ہو نا درخت اٹیش ٹو لین جلدی چار لائن پڑھ لیں یہ بائیولوجیکل ایس اٹیش ٹو فار اٹیش ٹری اٹیش ٹو اٹیش مارکت فور بائیولوجیکل ایس اٹیش ٹو بٹ ایکٹیو مارکت مارکت اگز فور کمبائن ایس الگ سے درختوں کی قیمت شاید نہیں لگ رہی جو بھی لگ آکے پورے باگ کی قیمت زمین سمیت لگ بائیولوجیکل ایس بائیولوجیکل ایس بھی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس را لینڈ بھی ہے زمین بھی ہے اور لینڈ امپرو سڑکیں وغیرہ سڑکیں یا کوئی راستہ آپ نے گزرنے کا بنالی ہے اسے کہتے ہیں لینڈ ایس 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 کی انفرمیشن یوز کریں کمبائن ایس کی انفرمیشن مین تین ملین ہے کمبائن پھر آپ کمبائن ایس کی انفرمیشن یوز کریں اور to measure the fair value of the biological asset for example the fair value of raw land and land improvements سڑکیں may be deducted may be deducted from the fair value of the combined asset to arrive at the fair value of biological assets example one a former wishing to value in apple orchards where there is no separate valuation of orchard from that of land on which it is grown would value it in the combined fair value of land less the estimated fair value of land چلیں ختم کریں بس یہ دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں اور پھر نمیری شروع کریں یہ ساری باتیں اگلے سفی والی ہم نے پڑھ لی ہی ہیں اور آج جو میں نے آپ کو گائے کی example دی can be میر تو آپ ان کو کیا کہ دیں گے یہ ہم میں سے ریکار کریں گے تو کنٹرول کا لفظ لکھا ہے جو ایسٹ کے لیے ہوتا ہے اچھا اگری کلچرل چیزوں پر کنٹرول کیسے آپ کا ثابت ہوتا ہے کون سے جانور میرے ہیں کون سے ساتھ والے کی ہیں اس کے ٹانگوں پہ اس کا نام لکھ دیں گے تو کہتا ہے کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے جہاں جانور بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں جہاں بندے بھی جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ جانوروں کی برینڈنگ کر لیتے ہیں یا مارکنگ کر لیتے ہیں میرے جانور سے مکس نہ لگ لے جیسے برطنوں میں کچھ گھر میں پلیٹوں میں لال نیچے لگایا ہوتا ہے تو اس طرح کی برینڈنگ کر لیتے ہیں اگری کلٹرل اکٹیوٹی کنٹرول می بھی ایویڈنس بائی فار اگزامپل لیگل 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 ان پہ نام لکھ لیں مارکنوں سے خریدنے پہ ان پہ نام لگا دیں پیدا ہونے پہ لگا دیں اور جب وہ دودھ پینہ بند کر دیں دودھ چھڑوائیں ان سے آپ دودھ پینہ جب وہ بند کر دیں تب آپ جو ہے کہہ دیں یہ بڑا ہو گیا اب اس کے اوپر کوئی مارکنگ کر دیں تو فیوچر بینیفیٹس نارمیلی اسیسٹ بائی میرنگ دا سگنیفیکنٹ فیزیکل اٹریبیوٹس فیوچر بینیفیٹس کیسے بتا چلیں گے اس کی فیزیکل اٹریبیوٹس دیکھ کے جانور کا وزن وغیرہ دیکھ کے پتا چل جے گا کتنا دودھ دے سکتے اس کا مطلب ہے فیوچر بینیفیٹس آنے ہیں کوئی اتنی باتیں نہیں تھی میرمنٹ کل سارے سوال کر لی ہیں میرمنٹ مجھے بتا دیں کس پہ ہوگی ایسا کرتے ہیں کل سلوشن ساتھ کھول کے رکھتے ہیں اور اس کو ساتھ دیکھتے رہتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہم نے کلاس میں کیا تھا یہ انٹری کس کی تھی بائی لوجیکل ایسا خریدنے کی پورا بلس بولا بائی لوجیکل ایگری کلچرل پروڈیوز کو آپ نے مکس کر دیں آپ پورا لس نہیں بول رہے یہ انٹری کسی کی تھی بائی لوجیکل ایسا خریدنے کی یہ انٹری بائی لوجیکل ایسا پیدا ہونے کی یہ انٹری ایگری تو ان سب کو کس پہ رکھ نا ہے ان سب کو یہ چھوڑیں بس کریں یہ پڑھیں گے گھر سے اس کو پڑھائیے گا اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ پھر کل ڈس کس کر لیں گے چلیں جیس سوالوں کی طرف آج پہلا سوال نکالیں آج کا پیج نمبر اینڈ پہ جو لیکچر نوٹ سوال ایم سی کے بعد کوئیسٹن نمبر فور پیج فائف سیونٹی ٹو اہرڈ کیا ہوتا ہے فائف سیونٹی ٹو پیج 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 اہرڈ ہرڈ کیا ہوتا ہے ریوڈ اہرڈ اہرڈ فیفٹی فیفٹی پچاس تین سال ینگ اہرڈ جو مردی آپ سمجھ لیں تین سال جن کی عمر ہے ہرڈ آف پچاس تین سال کے جانور واز ہیلڈ سال کے شروع میں پڑے ہوئے تھے یا اس سال خریدے ہیں واز ہیلڈ کا مطلب سال کے شروع میں پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس آن یکم جنوی دوہزار تیرہ یہ اوپننگ ہے جنرل انٹری کریں اس کی کس کے جنرل انٹری نہیں ہوگی آن یکم جلائے تیرہ سال کے میڈ میں سال کے میڈ میں تین تھری پوائنٹ فائیو یر اول اینیمالز ور پرچیز فورٹی تھوزن اچھا میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں اس میں آگے کسٹو سیل کا ڈیٹا نہیں دیا ہوا تو بس مجبوراً کسٹو سیل کا ڈیٹا نہیں دیا ہوا تو پہلی انٹری مجھے کروا دیں کسٹو سیل کا ڈیٹا سوال میں نہیں دیا ہوا آگے نہ پڑھیں تو یکم جائے تیرہ انٹری بتائیں جی بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ اور اپنے ہنٹ کے لیے اپنے ہنٹ کے لیے یہاں لکھ لیں گے فیر ویلیو مائنس اور یہاں لکھ لیں گے آؤٹ فلو کتنے پیسے گئے ٹھیک ہے جی اب آپ مجھے بتا دیں کوانٹیٹی کتنی ہے خریدے ہوں کی بتانی ہے ساڑھے تین سال سے پرائس پہ کوئی فرق نہیں پڑے بساڑھے تین سال کو چھوڑیں ساڑھے تین سال کا فیلال کچھ نہیں کرنا دس جانور چالیس سار پہ بھلے تو دس ضرب بلکہ اس کو ایسا کرتے ہیں نا پروپر طریقے سے چلیں پیر ویلیو مائنس پاس ٹو سیل پیر ویلیو دس جانور کتنے کے کاس ٹو سیل سوال میں گیون نہیں ہے اور کیش تو اگر کاس ٹو سیل ہوتی تو آپ کو پتہ ہے خریدنے کی انٹری میں بھی گین لاؤس آ جایا کرتا ہے کبھی کبھی پہلی انٹری ہو بھی یکم جلائے تیرہ نیکس دہ فیر ویلیو لیس اسٹیمیٹیڈ کاسٹو سیل ور اب اس نے دریکٹی فیر ویلیو لیس کاسٹو سیل دے دی اگلے ڈیٹے میں 3 year old animal ایٹ یکم جنوری تیرہ ایس بتیس ہزار and 4 year old animal ایڈ کتیس سمبر تیرہ ایس calculate the amount to be taken to P&L for the year ایڈ کتیس سمبر تیرہ اچھا دی اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو ڈیٹے سے کیا لگ ہے وہ جو ہم نے صبح صبح آ کے اگزامپل کی ہے وہ جو ہم نے صبح صبح آ کر اگر اگزامپل کی ہے اگر وہ اگزامپل آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں تو مجھے بتائیں کہ سال کے شروع میں کتنے جانور ہیں اس سوال میں سال کے شروع میں کتنے ہیں پچاس میڈ میں کتنے خریدے ہیں دس بان کوئی نہیں ہوا تو سال کی اینڈ پہ ساٹھ جانور پڑے ہوں گے جرنل انٹریز کتنی کریں گے دو انٹریز کریں گے ایک پرچیز کی کریں گے بان کی انٹری تو ہے ہی نہیں بان ہے ہی نہیں اور ایک جیئر اینڈ کی ویلیو کی پرچیز کی انٹری کر لیں جیئر اینڈ کی انٹری کے لیے کوئی کیلکولیشن یاد آ رہی ہے وہ کیلکولیشن اب ہم کرنے لگیں ایک ورکنگ کرنے لگے ہیں جس کو ورکنگ ٹھری کل نام دیا تھا جیئر اینڈ پہ ہمیں گین بھی آ سکتا ہے اور یہ بائیولوجیکل ایسٹ کا ٹی کاؤنٹ ٹائپ کوئی چیز ہوگی اوپننگ فیر ویلیو پرچیز کی فیر ویلیو مینس کاؤسٹو سیل اوپننگ کی فیر ویلیو مینس کاؤسٹو سیل اور کلوزنگ کی فیر ویلیو مینس کاؤسٹو سیل بیلنسنگ ویل بی گین اور لاز اچھا جی اوپننگ کتنے جانور ہیں پچاس یہ جو پچاس جانور ہیں اوپننگ یہ کس دن ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے یکم جنوری تیرہ کو یکم جنوری تیرہ کو ہمارے پاس کتنے جانور پڑے ہوئے تھے پچاس یکم جنوری تیرہ کو ہمارے پاس پچاس پڑے ہوئے تھے اس دن نئے کتنے خریدے دس اس دن کتنے پڑے ہوں گے ساٹ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یکم جنوری تیرہ کے صبح جو پچاس جانور ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے ان کی فیر ویلیو کہیں سے مل سکتی ہے سوال میں اہرڈ آف فیفٹی تھری جیئر اچھا یار اٹینٹیو رہنے تھا آج کی کلاس سب سے ایمپورٹنٹ ہے اب ایک اصل میں نومیریکل ہونے لگے جس کو نوٹ بھی کہتے ہیں ری کونسلیشن بھی کہتے ہیں وہ میں نے کروانی ہے تو اب اٹینشن سے رہیں آجو آپ ادھر اپنی جگہ پہ جی سال کے شروع میں کتنے جانور پڑے ہیں پچاس کتنے سال والے اللہ کا شکر ہے ان کی فیر ویلیو گیون ہے تو تھرین یئر اولڈ آنیمال اٹھ جکم جنوری تیرہ بتیس ہزار یہ پچاس سال کے شروع میں اگری کرتے ہیں آپ تین سال کے تھے تو تین سال کا جانور سال کے شروع میں کتنے تھا بتیس ہزار کا تو اوپننگ بتا دیں پچاس انٹو اس کی انٹری نہیں ہوگی وان سیکس دبل زیرو ٹریپل زیرو یہ اوپننگ ہوگی اچھا پرچیزز کی ٹنشن نہیں لینی کیونکہ اس کی انٹری ہو چکی ہے تو کچھ بھی نہ کریں وہاں سے دیکھ لیں فیر ویلیو مائنس کاسٹو سیل پور لائک یہ پرچیزز ہوگی اب بھائی اس کلاس سے پیے جائیں اس کو بند کرویں جو کام ہو رہا ہے اور اگلی بات جلدی 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 کلوزنگ یر کلوزنگ میں کیا اس نے گیم ڈالی ہے اس نے صرف چار سال والوں جانوروں کی عمر دے دیا ہے بھائی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے سال کے شروع میں میں ریڈ مارکر کو میں نے بلیک مارکر سے کونٹیٹیز لکھی ہیں جانوروں کی میں ریڈ مارکر سے لکھنے لگا ہوں جانوروں کی عمر یہ پچاس تین سال کے تھے تو سال کے انڈ پر یہ کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے چار اور یہ جانور پرچیز کرتے ہوئے سڑھے تین سال کے تھے تو یہ بھی کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے اب کیا ہمارے سارے جانور چار سال کے ہیں اب اگر ہمارے سارے جانور چار سال کے ہیں تو چار سال کی کلوزنگ ویلیو اویلی بل ہے کلوزنگ یہ دس تھے نا تو پچاس پڑے ہوئے تھے دس خرید لیا تھے ٹوٹل سکسٹی دریکٹ سکسٹی لکھتے ہیں کیونکہ الگ الگ عمر والے کوئی نہیں ہے تو دریکٹ سکسٹی لکھتے ہیں سکسٹی ان کے فیر ویل چلیں جی آخری انٹری کر دیں پائی لائک بائی لوجیکل ایسے ڈیبیٹ پی ڈیل کریڈٹ ڈیر اینڈ ڈری ویلیویشن تو نہ کہیں اس کو ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ ڈیر اینڈ فیر ویلیو گین جو مرضی کہہ دیں ڈیر اینڈ ڈ بتا دینے کے پی ایڈل میں گین جائے گا پانچ لاکھ اسی ہزار یہ اصل میں سوال کی ریکوائرمنٹ تھی کہ پی ایڈل میں گین کتنا جانے باسترگی دارے ایڈیو 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 یہ زیادہ دوبارہ لکھوا دیں مجھے 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 اگلے سوال کی طرف آئیں مجھے 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 سارے اوپر دیکھے گا اگلے مجھے 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 اور سوال کی ریکوائرمنٹ بھی اب ذرا ہماری گیم آن ہونے لگی ہے کیونکہ اس کی بیس پہ ہم نے اکاؤنٹنگ سٹینڈرز میں دیا ہوا ہے ایک اوریجنل سوال ہے وہ کرنا ہے اس کی بیس بنانے کے لیے یہ سوال ہونے لگے اور باتیں وہی ہیں جو پہلے پڑی ہیں ایک ریوڈ ہے بیس چار سال کے جانوروں تو ایسے ذہن میں لائے کریں بیس جانور چار سال کے بچے نہ ذہن میں لائیں چار چار سال کے بچے وہ جلدی سمجھ آتا ہے نہیں اس طرح نہیں واپس آجیں بیس جانور کتنے سال کے چار چار سال کے was held on یکم جانوری تیرہ ایٹ روپیز تو فیفٹی پر یونٹ شاید مرگیاں مجھے تو لگ رہی ہیں پتہ نہیں اتنی عمر ہوتی بھی ہے جن کی نہیں a herd of 24 year old cookard was held on جب ککڑ ککڑیاں as the case may be on یکم جانوری دوہ در تیرہ ایٹ روپیز تو فیفٹی پر اینیمل کوئی جنرل انٹری ہوگی اس کی نہیں ہوگی the fair value less estimated cost to sell were fair value ان کی یکم جانوری تیرہ کی نہیں 31 سمبر تیرہ کی کتنے ہیں 320 مجھے بتا دیں جو جانور ہمارے پاس سال کے شروع میں چار سال کے پڑے ہوئے تھے وہ جانور obviously ہمارے سال کے end پہ کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے پانچ سال کے تو اللہ کا شکر ہے data بڑا easily available ہے entries کتنی ہونی ہیں excellent ایک entry ہونی ہے کیونکہ صرف یہ ہی جانور ہیں نہ کوئی خریدے نہ بان ہوئے یہ ہی end پہ پڑے رہ جائیں گے تو entry کتنی ہوگی صرف ایک جنرل entry ہوگی ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے یہ working کرنی پڑے گی answer number working کرتا ہوں opening quantity 20 20 چانور سال کے شروع میں کتنے بھالے ہیں 200 روپے بھالے 5000 کے ککڑ ہمارے پاس شروع میں پھلے ہیں اچھا یہ ککڑ سال کے end پہ 20 سے 22 ہوگی ہوں گے نہیں سوال نہیں پھلا تو 20 ہوں گے closing 20 لیکن خوکر ڈھائی سو روپے سے کتنے کا ہوگیا 30 سو بیس کا 60 400 آج بیلنس انگ فگر گین آئی لوس آیا گین آیا 14 انٹری صرف کس کی ہوگی 14 سو کی کیا بائی لوجیکل asset debit اور P&L credit opening اور closing کی جنرل انٹری نہیں ہوتی اب آپ مجھے بتائیں کہ اب سب سے important بات ہے جو میں کہہ رہا تھا آج ہونی ہے اور یہ ایک ہی بات ہے 3 سے 4 منٹ میں یہ سما پہ جائے گی اور پھر اگلے ایک گھنٹے میں یہ اپلائی ہوگی 3 سے 4 منٹ اگر آپ نے دے دی ہے تو یہ آج کی مین بات آپ سمجھ جائے مجھے بتائیں کہ 1400 ہمارے پاس جو 20 ککڑ سال کے شروع میں پڑے اور ملک میں پتہ نہیں مہنگائی کی وجہ سے 200 والا ککڑ 320 کا مل رہے یا ایک سال بڑا ہونے کی وجہ سے 300 والا 320 کا مل رہے کیا وجہ ہو سکتی ہے مہنگائی ہو گئی ہو گی یا جانور بڑا ہو گیا ہے یا دونوں وجوہات ہیں دونوں وجوہات ہیں کیا ہم اس 1400 کے گین دیو ٹو چینج ان پرائیس انفلیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں دیو ٹو انفلیشن زیادہ فائدہ شاید اس وجہ سے آیا ہو کہ یہ جانور ایک سال بڑا ہو گیا ہے دو وجہ سے اس کی پرائیس کیا ہو گئی ہے یاد رکھئے گا لینڈ کے ساتھ کبھی حسنی ہوتا آپ نے اس میں صرف وجہ انفلیشن ہی ہے تو یہ جو پی پی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ انفلیشن ہے لیکن جو جانور ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ انفلیشن بھی ہے اور ان کے جانور بڑھنے کے وجہ عمر کا بڑھنا بھی ہے اگر سوال میں ایک چیز ہمیں دے دے جو میں نے چھپائی ہوئی ہے اور آپ نے نوٹ سے نہیں دیکھنی اگر سوال میں ہمیں ایک چیز دے دے تو ہم چودہ سو کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں میں سوال کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو آدھا منٹ سوچنے کا ٹائم دے رہا ہوں سوال میں کیا چیز ہمیں دے دے نوٹس پہ دیکھنا تو کوئی فائدہ نہیں سوال میں کیا چیز ہمیں دے دے تمہیں مہنگائی میں اور جانور کے عمر بڑا ہونے کی وجہ سے جو فائدہ ہوئے ان دونوں کو سپلٹ کر سکتا ہوں اچھا ادھر دیکھیں یہ ہماری والی ککڑی آئیں جو چار سال کی ہیں اور یہی سال کے ہنڈ پہ کتنے کی ہوگی ہیں پان سال کی لیکن اگر سوال دے کہ اب اگر بازار میں کسی اور کی ہینز چار سال والی اتنے کی مل رہی ہیں تو میرے خیال سے شاید ہم کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں سوچے سوچے اور وہ چار سال والا ڈھائیس ہو گئے اور یہ ہمارے والا ہی پانچ سال کا ہو گیا اور یہ پانچ سال والا کتنے کا مل رہے اب اگر 31 سسمبر کو اگر سوال مجھے بتا دے کہ کسی اور کا مرگا جو اب چار سال کا ہے تو مجھے شاید کوئی ہنٹ مل اور فیزیکل چینج الگ نکال نہیں ہے ایک سال بڑے ہونے سوال کی ریکوائرمنٹ ہے پرائیس چینج الگ نکال لیں فیزیکل چینج اب بتا دیں یہ جو پردے میں چھپایا ہو یہ کیا ہے کس دن کس سال والے جانور کی قیمت ہے چار سال والے جانور کی 31 دسمبر کی قیمت ہے چار سال جانور کی 4 year old animal یہ ہمارا نہیں ہوگا یہ کسی اور کا ہوگیا ہے 4 year old سمجھ نکلے شک لیں کسی اور کا جانور ہوگا ہمارا دیکھیں 5 سال کا ہوگیا 31 سمبر کو 4 year old animal at 31 سمبر is 300 یار ادھر دیکھو ایک طریقہ ہے ایسے جانے کا سمجھ کیوں گے بات اور دوسرا طریقہ ہے یہاں سے یہاں جانے کا تو بات تو وہی ہو جگی بات تو وہی ہو جگی انشاءاللہ gain کی amount میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ 200 سے 300 کیا ہے اور 300 سے 320 کیا ہے ہمارے والی چار سال والی مرگی سال کے شروع میں 200 کی تھی ہماری اور چار سال والی اب کسی اور کی مرگی سال کے end پہ 300 کی ہے تو چار سال والی مرگی ہم مہنگی ہو گئی ہیں یہ انفلیشن ہے یہ انفلیشن ہے جس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں پرائیس چینج پرائیس چینج اگلی بات چار سال والی کسی اور کی مرگی 300 کی ہے اور اس 31 ہمبر کو اور پانچ سال والی اسی دن ہماری مرگی کتنے کی ہے 320 کی اب چار سال والی مرگی اور پانچ سال والی مرگی کی قیمت ایک دن بازار میں کھڑے ہوگے کیوں ڈیفرنٹ ہوتی آپ بازار میں جائیں گے ایک چار سال والی مرگی ہے پانچ سال والی مرگی ہے آپ پانچ سال والی کے کیوں زیادہ دے رہی ہیں بیٹ تو سیم ہے کیونکہ اس کی کیونکہ سوال نے پی اینڈ کے بائی فرکیشن مانگی ہے اب میں ایک ورکنگ کروں گا جس کے بعد میں آسانی سی نتیجے پہ پہنچ جائے کروں گا میں کروں گا ہمارے جانور کی سال کے شروع میں عمر کتنی تھی چار سال یہ ورکنگ آپ نے سمجھ نیا ورکنگ آپ نے چیز اور ڈال دینی ہے وہ کسی اور کے جانور کی عمر چار سال والے کی تو پیٹرن بتا دیں کیا ہوگا تین لائنے ڈالا کریں گا تین لائنے ڈالا کریں گے ورکنگ میں سمجھنے کے لئے اپنے مائن میپ جس سے کہتے ہیں نمبر ون ہمارا جانور سال کے شروع میں تو ہمارا جانور سال کے اینڈ پہ پانچ سال کا اب ہمیں چاہیے کسی کا جانور سال کا اس دن کتنے کا ہے دسمبر تیرہ اب یہ تین پرائسز اٹھائیں یہ تین پرائسز اٹھائیں ڈائیس سو یکم جنوری تیرہ چار سال کہا لکھ دوں دائیس یکم ینوری تیرہ چار سال یہ اب روپیز میں میں لکھنے لگا یہ تو یئرز تھے کتنا دو ففٹی تین سو اکتے سمبر چار سال اکتے سمبر چار سال یہاں لکھ دوں تین سو تین سو بیس اکتے سمبر پانچ سال اب آخر کے لیے مزے کی بات یہ ڈیٹ جو ہے وہ سیم رہ رہی ہے یہ چینج کیوں ہے اور یہ چینج کیوں ہے پچاس روپے کی یہ کس وجہ سے ہے پرائیس جس کو ہم پہلی کلاس ہے اس لئے مہنگائی لکھ لیتے ہیں مہنگائی مہنگائی بڑھ گی سال گزر گیا چار سال والا جانور مہنگا ہو گیا اور اس کا ڈیفرنس کتنا بیس یہ ایک ہی تاریخ پہ چار سال والی مرگی سستی مل رہی ہے پانچ سال والی مرگی مہنگی مل رہی ہے کیا ہوگی فیزیکل چینج عمر بڑھ گئی ہے عمر بڑی بھی ہے done یہ نوٹ کر لیں یہ ورکنگ ہوا کرے گی جسے ہم کیا کریں گے بس اب اس کونسیفٹ کو اپلائی کرنا ہے پوری کلاس میں یہ آنسر غلط تھا جواب تو صحیح تھا لیکن سوال کی ریکوائرمنٹ فالو نہیں کر رہا تھا اب جو نیا والا آنسر فائی ہوگا جس کی ورکنگ یہ والی صحیح ہے اب وہ میں آنسر کرنے لگا آنسر فائی وہ بھی دیکھیں گے اب جو اگلا سوال آنسر لگے اس میں پرچیز بھی ہوگا نیو باؤن بھی ہوگا سارا دیکھیں گے چلیں جی اب سٹارٹ کریں کسی ورکنگ کو میں کرنے لگا لیکن پی این لگ کے نیچے کتنی ہیڈنگ آئیں گی دو پرائیس چینج اور اوپننگ بتائیں جی اوپننگ تو اسی طرح کتنے جانور ہیں بیس کتنے والے وہ تو سوال سے دیکھیں بیس جانور ہیں کتنے والے دائیس والے کیا ہوگیا پانچ ہزار پین این این کے اندر ایک جانی ہے پرائیس چینج اور ایک جانی ہے بھائی جن اب پین ڈل بیلنس انگ نہیں آئے گا اب پین ڈل ہم خود نکال لیں گے کس میتھوڈالوجی میں تو پین ڈل کیا آرہ تھا بیلنس آرہ تھا اب ہم پین ڈل کو خود نکال لیں گے اچھا جی اب مجھے بتا دیں بیس جانور کتنے مہنگے ہو گئے کوئی بتا سکتا ہے بیس جانور کتنے مہنگے ہو گئے پچاس روپے سوال کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو بھائی سوال سے ڈیٹھا اٹھا کے محنت کر کے تو میں نے یہ بنوایا تو اب بھی اگر سوال کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو افسوس کی باتیں سوال کی طرف تو نہیں دیکھنا میرے بیس جانور کتنے مہنگے ہو گئے پچاس روپے مہنگے ہو گئے ایک ہزار میرے وہی والے بیس جانور کتنے عمر کے احتوار سے بڑھ گئے بیس روپے چودہ سو یہی چودہ سو اب اوپننگ جمع پین ایڈل کلوزنگ کدھر آپ کلوزنگ کے ساتھ بیلنسنگ لکھیں یا پین ایڈل کے ساتھ کلوزنگ اب وہ بیلنسنگ آ رہے دوبارہ سے نکالنے کے کوئی ضرورت نہیں جی پانچ سار جمع چودہ سو ابھی آپ یہ سوال کریں اس طرح کے چھوٹا سوال میں اور دیتا ہوں پھر اس سوال کی طرح موگ کریں گے آپ لوگ اس کو نوٹ کریں اس سلوشن کو اب آپ کاٹ دیں صحیح تو تھا لیکن سوال کی ریکوائرمنٹ اور یہ بیلنسنگ ضرور لکھ لے جگہ اس میتھ میں بیلنسنگ یہ آرہا تھا اب بیلنسنگ ہمارا کلوزنگ آرہے میں اگلا سوال نہیں لگ آپ لوگ نوٹ کریں بیلنسنگ 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 چلیں بجائے کہ میں اس سوال کو ریوائز کراؤں چھوڑیں یہ سوال کریں آپ ورکنگ مجھے صرف کر دیں جس میں گین لاؤس نکل آئے پرائیس اور فیزیکل چینج لگ لگ یار وہ ورکنگ ضرور کیجئے پرائیس اور فیزیکل والی جو ورکنگ میں نے سمجھائی کرنی وہ ورکنگ کر کے نکال لیے گا سمجھ ورکنگ سمجھ 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 علیہ 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 میں دیکھ لیں گے آکے چلیں جی سکائی بلو والا پورا کر دیں مجھے کریں جی پورا یہ نیا پوائنٹ ہے اچھا کر لی آپ لوگ نے خود ہی کر لی ہے ٹھیک ہے and one animal was born on یکم جلائی دو ہزار ایک born یکم جلائی دو ہزار ڈیٹ آف برت بتائیں اس کی ڈیٹ آف برت کیا ہے کاغذوں میں کس نام کا برت سیٹیف کیٹ بنے گا بے فارم یکم جلائی دو ہزار ایک کا بے فارم بنے گا اس کا جب یہ پیدا ہوگا تو ہم اس سے پوچھیں گے عمر کے تو کیا کہے گا نا چھڑ ملنگانو zero years ٹھیک ہے جی تو جب زندگی کی پہلی ڈیٹ آف برت ہوتی ہے اس میں بندہ کتنے سال کا ہوتا ہے zero years کا جب زندگی میں پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈیٹ آف برت ہوتی ہے اس ڈیٹ آف برت میں بندہ کتنے سال کا ہوتا ہے zero سال کا بندہ اس نے پیدا ہوتی ہے چھ مینے کا بنا دیا ہے بھائی جن وہ آپ وہ بھلا پیریٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ نہیں کاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ نے اس دنیا میں جب وہ آ جائے گا وہ پیریٹ کاؤنٹ کرنا ہے اچھا تو یکم جولائی دو ہزار ایک کو جو پیدا ہوا اس کی عمر کتنے سال تھی zero years اچھا یہ ہمارے سال کے انڈ پہ ماشاءاللہ اس کے بھاگ لگایا اللہ کتنے کا zero point five years اس کا اب کسی اور کا جانور ابھی کسی اور کے جانور پہ مجھے آواز آئی تھی آدھا سال دیوانہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کسی اور کا جانور آدھا سال کسی اور کا جانور آدھا سال کا ڈھو دیا تو پھر جیٹس نہیں مجھے کا سارا کسی اور کا جانور اللہ کرے پیدا ہو دسمبر میں تو اس کی بھی پرائز پھر ہمیں پتہ لگی دیکھو صحیح ہیں ڈیٹس ڈان 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 اوپننگ پرچیز اور بورن کی ایک ایک لائن ڈالنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے ورکنگ ون ٹو تھری کی طرف موف کرنا ہے سمجھے گا بات کو پہلے اوپننگ کی ایک لائن پہلے ڈلوا دیں بعد میں پرائس اور فیزیکل چینج دیکھی جائے گی تو اب یہ جو تین چیزیں ہیں نا پہلے ان کی ایک ایک لائن ڈلوائیں ایک ایک لائن تین پہ ڈلوائیں ابھی میں ڈالوں گا پھر آپ کو ذرا میری بات سمجھ آئے گی پہلے ان تین چیزوں کی ایک ایک لائن پہلے تو ڈلوا دیں مجھے اچھا ایک یہ ری کونسیلیشن ٹائپ ہم بنا رہے ہیں ری کونسیلیشن اچھا پہلے والا کیا ہے اوپننگ یکم جنوری اور اس میں نا جو میں ٹک کر رہا ہوں صرف وہ والی ڈیٹس آپ نے دیکھنی ہے پہلے ہمارے جانور کا لیول تو چیک کر لیں نا لیول ہے کیا پھر اس کے بعد اس کی مجھے یہ والی انٹری بھی کروا دی جائے گا اور یہ والی انٹری بھی کروا دی جائے گا پہلے ذرا پتہ تو چلا لیں ہمارا جانور شروع میں کتنے کا تھا سال کے شروع میں کتنے کا تھا پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا پھر ہی پرائس اور فیزیکل چینج سال والی ڈالی جائے گی خریدتے ہوئے کتنے کا تھا پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا بعد میں برائس اور فیزیکل چینج دیکھی جائے گی جس وقت پیدا ہوا تو اس وقت کتنے کا تھا بعد کی باتیں برائس اور فیزیکل چینج کتنی ہے تو یہ جو میری ہنٹ ہے اس کو سن لیں اب جو تین کٹیگریز آپ نے بنائی نا تینوں کی ایک ایک لائن پہلے ڈال لیں پھر انشاءاللہ اگلا کام کرتے ہیں جو تھوڑی در پہلے کر رہے تھے تو سال کے شروع میں جگہ آپ تھوڑی سی نا آپ کو فگرز بھی ڈھونڈنی پڑیں گی وہ فگرز ہم انشاءاللہ ڈھونڈتے رہیں گے یہ جو میں نے تین ٹکو لگائے ہیں نا بس ان کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے جی دو سال کہ کتنے جانور ہیں ٹین اینیمالز ٹھیک ہے جی کتنے سال والے دو سال کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں لکھنا تو ادھر لکھتے ہیں کہ ہی دو سال سے آپ ملٹی بلائی نہ کر دیں دو سال سے ملٹی بلائی نہیں ہونا ٹھیک ہے جی دس اینیمال جی یہ فگر کتر اویلی بلہ ہے یہ ہنڈرڈ کی فگر اویلی بلہ ہے آکے دس اینیمال کتنے روپے والے سو روپے والے اس ہزار کی کوئی جنرل انٹری نہیں ہے کیونکہ یہ اوپننگ ہے یہ ایک لائن ہوگی آپ کس کے لائن ڈالوں پرچیز کی آپ کس کے لائن ڈالوں آپ سمجھا رہی ہے بات ایک ایک لائن پہلے ڈالوا دیں بعد میں پرائیس فیزیکل چینج کے بات ہے پرچیز اوپننگ کی یہ لائن ڈال دیں پرچیز کی پرچیز کیے دھائی سال والے کتنے جانور پرچیز کیے دھائی سال والے کتنے جانور ایک جانور دھائی سال والا پرچیز کیا کس دن پرچیز کیا یکم جولائے دو ہزار تو یہ والی فگر بتائیں گے دھونڈنی پڑے گی ساتھ ہی گی بن ہے پرچیسٹ فور ون زیرو ایٹ ادھر بھی گی بن ہے اور ادھر بھی گی بن ہے ون زیرو ایٹ دونوں جگہ ایک کی پرائس گی بن ہے یہ پرچیسٹ کی کوسٹ ہے یکم جولائے دو ہزار ایک دھائی سال والے جانور فریدیں کتنے یہ تو دس تھے یہ ون اینیمل کتنے روپے کا کتنا ہو گیا ایک سو آٹھ دن تیسرا کون سا ہے جی میں نے کہا پہلے یلو گرین اور سکائی بلو کی جنرل انٹری مجھے کروا دیں یلو کی تو انٹری بنتی نہیں وہ اپننگ ہے سکائی بلو اور گرین اور اس کی جو ہے وہ فگرز لکھوا دیں جکم جولائے ایک کو نیو بورن کتنے کا ہے سیونٹی نیو بورن کس دن کتنے سال کا زیرو یہ اس کا کتنے پیدا ہوئے ایک اینیمل پیدا ہوا کتنے روپے والا کتنا آ گیا ایک ایک لائن پہلے ڈال دیں بعد میں پی اینڈ ایل کا پہلے کون سا چینج آتا ہے پرائیس بعد میں پی اینڈ ایل کا پرائیس چینج اور فیزیکل چینج الگ الگ شو کر دیں اینڈ پر کلوزنگ آ جائے گا بیلنس تو یہ نہ کہیں ہنٹ لکھ لیں ایک بات کا کہ جتنی بھی ورکنگز کھولی ہیں ان کی پہلی پہلی فگر سے پہلی پہلی فگر کو یہاں پوست کرنا ہے جتنی بھی ورکنگز کھولی ہیں ان کی پہلی پہلی فگر کو ری کونسیلیشن میں پہلے پوست کرنا ہے جتنی بھی ورکنگز کھولی ہیں ان کی پہلی پہلی فگر کو سو روپیا ایک سو آٹ پہلی پہلی فگر کو ری کونسیلیشن کے ریکنسلیشن میں پوسٹ کرنا ہے اچھا جی آپ بتا دیں جو سال کے شروع میں پڑے ہوئے ہیں اچھا اب نا مزید کی بات دیکھیں اب آپ کو کونسیٹ زیادہ اچھا سمجھائے گا ادھر دیکھیں جو سال کے شروع میں پڑے ہوئے ہیں یکم جنوری ایک کو کیا وہ اکتے سمبر تک مہنگے اور موٹے ہو گئے ہوں گے مہنگے اور موٹے جو یکم جنوری ایک کو پیسے دے کے ڈیبٹ کیا تھا وہ بھی چھے مہینے بعد اکتے سمبر پہ کھڑے ہو کے مہنگا اور موٹا ہو گیا ہوگا اس کا مطلب میں کہہ رہا تھا مہنگے اور موٹے ہونے سے پہلے ان کو لکھ تو لینا بعد میں مہنگا اور موٹا کرائیے گا یہ بات میں کر رہا تھا اور اس کے بعد نیو بون یہ بھی مہنگا ہوگا یہ بھی موٹا ہوگا تو اب جو ہے وہاں سے اچھا فیزیکل میں نا ایک لائن آپ نے شروع میں چھوڑنی ہے وہ میں آپ کو ایک بات بتانی ہے فیزیکل میں نا ایک لائن شروع میں چھوڑنی ہے اچھا جی پہلے آپ کیا کریں جی پہلے آپ جو ہے وہ اب ان سب کو پرائسز لکھ لو تاکہ ادھر فیس پہ ڈیٹا پوسٹ کرنا آسان ہو جائے یہ اس کی نا سیٹنگ کر دو یہ اگر لائپ ٹاپ یوزنا بھی ہو رہا تو یہ چلتا رہے یہ میرے خاصے لائپ ٹاپ سے کرنی پڑے گی پاوز ہو جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ابھی مجھے پرائسز تاکھونا شروع کریں دوسرے موبائل پر پی ڈی ایف کے نوٹس ڈاؤن لاؤڈ کر لیں ہاں ہاں بلاو ہوں تو بظاہر کے وجہ دنی نظر آلی اچھا جی جی بتائیں ایک سو پانچ یہ تو بچوں والی چیز ہے ڈیٹے سے اٹھا دیں ریپل ون اوکے اب پروجیکٹر کی ضرورت ہے ہی نہیں اب تو بالکل بھی نہیں ضرورت چلیں جی یہاں تین ہیڈنگز دے دیں آپ نے سمجھنے کے لیے اوپننگ والوں کے ساتھ بھی سلوک کریں گے وہ بھی مہنگے موٹے ہوں گے پرچیز والوں کے ساتھ بھی اور بان والوں کے ساتھ بھی تینوں قسم کے جانور مہنگے ہوں گے ایک لائن میں نے کہا خالے چھوڑیں اوپننگ بھی پرچیز بھی اور نیو بول اچھا جی پہلے اوپننگ کو لے کے چلتے ہیں اوپننگ کو ایک نا چیز کا جو ریدم چل رہا ہوتے ہیں اس ریدم کو نہ بدلا کریں چیز کا ریدم یہ چل رہا ہے کہ پہلے میں قانٹیٹی لکھ رہا ہوں پھر روپیز لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم قانٹیٹی لکھ رہے ہیں پھر کیا لکھ رہے ہیں روپیز لکھ رہے ہیں تو اوپننگ جانوروں کی قانٹیٹی بتائیں کتنی ہے ٹین اینیمالز انٹو پرائیس چینج فیلنگ آرہی ہے سال بعد مہنگے ہو گئے ہیں پرائیس چینج کتنی پانچ یہ سور ایک سو پانچ کا ڈیفرنس ٹھیک ہے اچھا اب اوپننگ پہ ہی رہیں دو سال پین سال اور یہ تو یہ کونسی چینج فیزیکل چینج کتنا پاندرہ دس اینیمال انٹو روپیز وہ ٹوٹل وٹیں پہ تو ٹوٹل میں بھی چھوڑیں وہ تو صرف ایک سادہ سا کام ہے نا جلدی ذرا بھاگ کے چلے اچھا جی پرچیز کتنے یہاں سے یہاں سے اٹھائیں پرچیز ون اینیمال ون اینیمال بولیں 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 تین سے مہنگا ہو گیا اور نور پیسے عمر بڑھ گئی بعد میں نوٹ کر لی جیگا اور بون دو روپے سے مہنگا ہو گیا اور آٹھ روپے سے موٹا ہو گیا مہنگا چودہ سو بیلنسنگ آ گیا اچھا ابھی ابھی نا آپ ایسا کریں چلیں سب ٹوٹل نہ لکھیں سب ٹوٹل ابھی نا لکھیں یہاں تک نوٹ کر لیں سب ٹوٹل نہ کیجئے سب ٹوٹل کسی کا بھی نہ کریں بس جتنا وائٹ بورٹ پہ لکھے ہو سیادہ نوٹ نہ کریں جتنا وائٹ بورٹ پہ لکھے ہو سارا نوٹ کر لیں ہاں ہاں سائیڈ پہ موسیقا موسیقی اچھا یہ اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں یہ اتنی important نہیں ہے اس لیے کوئی اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن جو standard بنانے والے اس نے جب solve کیا ہے نا solution تو اس نے new born کو price اور physical change تو الگ لگ آنی ہے اس نے new born کو پہلی دفعہ بھی physical change میں show کیا ہوا new born کو پیدا ہوتے ہی physical change میں show کیا ہوا ہے پر چیز کو نہیں new born کو پیدا ہوتے ہی پسند آئی بات accept کر لیجے گا نا پسند آئی دھر بھی لکھائیے گا میرا نکال marks کٹے گا تو new born یک ایک one animal into rupees 70 اس نے new born کو بھی کہا show کیا ہوا ہے کیونکہ اب یہ یہ کتنی یہ new born کے پیدا ہوتے ہی 70 روپے کہا ہمیں فائدہ ہوا یہ چھے مہینے گزرنے کے بعد new born جو ہے وہ مہنگا ہو گیا اور یہ چھے مہینے گزرنے کے بعد new born کی عمر بڑھ گئی اور یہ new born خود آیا پہلی دفعہ تو جب پہلی دفعہ new born آیا تو سٹینڈرڈ کہتا ہے یہ بھی تو ایک طرح کی physical change ہی ہے physically آپ کے پاس نہیں تھا اور پھر آگیا آپ پھر کہیں گے سر جی پرچیز کو بھی اٹھا کے physical میں ڈال دیں پرچیز کو اٹھا کے physical میں اس لیے نہیں ڈالتے کیا پرچیز میں cash پہ اور ہوتا ہے اور یہ پینل میں جانی ہوتی ہے فگر اس لیے سے نیالتے ہیں تو new born ان کو بہتر ایدر شو کرتی جیگا نہیں بھی شو کریں گے تو کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہوگا تو اس کو کاٹ دیں اور کاٹ کے یہاں شو کر لیں کوشش کیجئے گا اگر یہ بات یاد رہ گی کوئی اتنی زیادہ important بات نہیں ہے اب جنرل انٹری سیدھی سیدھی نکالیں یہیں سے اور سب سب یہیں سے نکالیں سب ٹوٹل انتہ پچپن یہ میں نے لکھا رہے نہیں دیا تھا چلیں کہہ رہے کس کا سب ٹوٹل 237 پچپن اور 237 یہ میں ایسی لائنے بنا رہا ہوں اب یہ solution کا پارٹ نہیں ہے 290 تو انٹری بتائیں بیولوجیکل ایسے ڈیبیٹ پی ڈیل کریڈٹ یہ تو موٹا اور مہنگا ہو رہے ہیں اور نیو بان کی بھی یہی انٹری ہوتی ہے بیولوجیکل ایسے ڈیبیٹ پی ایڈل کریڈٹ اور اسے 108 روپے کی انٹری بیولوجیکل ایسے ڈیبیٹ کیش کریڈٹ بس دو انٹری ہیں صرف پورے سوال جنرل انٹری صرف دو ہیں یہ جنرل انٹری اور بیولینس سیٹ میں کتنا جائے گا یہ پرائیس اور فیزیکل چینج کی انٹری لگ لگ نہیں ہوتی اور نیو بان کی بھی میں نے اسی میں ڈال دیا کرنی ہے کر لو ٹھیک ہے اسے میں ڈیٹے میں آگی آپ سے بات کر رہے ہو الگ کرنی الگ کر لو آپ کر رہے ہو ستر کی الگ انٹری کر لیں ٹھیک ہے بچ آہا بس 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 بچ 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 اچھا اب بھائی جن کئی دفعہ نیا کام اتنا سر پہ چڑ جاتا ہے اتنا چڑ جاتا ہے کہ سادہ کام کرنے کو کہا جائے تو وہ بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پہ میں کسی بچے کو کہہ دوں مجھے کلوزنگ نکال کے دے دے چودہ سو کیسے آ رہے بریکٹ میں کس کو ایڈ کر کے وہ تو اوپر سے ایڈ کر کے میں نے بھی نہیں نکال لیا میں کسی اور طریقے سے کہہ رہا ہوں سدھا سدھا کام کریں کوئی کلکولیٹر پکڑ کے نکال دیں کلوزنگ چیک کریں یاد کلپرسوں سے کلوزنگ پہلے نکالتے ہوتے ہیں کلوزنگ پہلے نکالتے ہوتے چڑھا دماغ پہ یہ سکت آ نہیں رہا واپس ساری چیزیں چھوڑ دیں مہنگا سب سب چھوڑ دیں سال کے اینڈ پہ میرے بس کتنے جانور ہیں سال کے اینڈ پہ بارہ جانور ہیں دس کون سے والے اوپننگ والے ایک کون سا والا پرچیز والا اور ایک کون سا والا بان والا بس ان کی کلوزنگ ویلیو پکڑ لیں ان کے کلوزنگ ویلیو پکڑ لیں اچھا دس کتنے والے ہیں میرے پاس ایک سو بیس والے یہ تو میرے جانور ہے یہ تھے کسی اور کے درمیان والے کسی اور یہ تو میرے جانور ہے جی دس کتنے والے ایک سو بیس والے اور پرچیز تو ایک ہی ہوا تھا یہ بھی کتنے والا اور بار نیک ہے چھو دنس آگیا اور اور اگر بیلنسنگ نہ آئے تو اس طرح بھی نکال سکتے دفعہ مانیں گے چڑ جاتی ہے کئی دفعہ وہ چیز پرانی بھی بولی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا بہت زیادہ دھیان سے سنے اس لئے ہم نے باقی بلا کے سنا تھا کسی اس کی نہیں وہ دوسرا زیادہ مجھے پسند ہے وہ صحیح ہو کے آرہ کل تک پیج نمبر آئیں ویری آن لکی لی اس کا سلوشن بھی اویلیبل ہے اور سلوشن میں ہوئی 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 ورکنگ دیو ہی نہیں ہے وہ ویلی پیچھے کیا رہ گیا اوپننگ پرچیز بان پھار دیں سفی آوازیں آئیں سلوشن پھار دیں چلیں چلیں جی پیج 573 پہ آ جائیں پیج 573 قویسٹن نمبر سیون پیج 573 قویسٹن نمبر سیون یہ جنرل انٹریز مجھے جلدی جلدی لکھواتے رہیں جنرل انٹریز لکھواتے رہیں ایک سوال ہے اس کی جنر انٹریز لکھواتے رہیں بس ریلیکس ہو جن ٹیک لگا لیں خالص دیری لیمیٹیڈ اپریٹنگا ڈیری فارم بالکل خالص دوز یہاں سے ملتے آپ کو سفید رنگ کا ایٹونز بائیولوجیکل کسسسنگ آف چالیس گاں یا مجھا مجھا چالیس کالیاں مجھا وچ پروڈیوس ملک بڑی بات بتائی یار لیول چیک کریں ہم نے سمجھا تھا ہندے دیتی ہیں اور اگر چالیس گائے کٹھے دودھ دینے لگیں تو ہم سے تو دودھ نہ سمال آجائے تو چالیس مجھیں وچ آل پروڈیوس اوہ ماشاءاللہ کاف بھی آتے ہیں یار خیر ہے یہ تو بچے بھی دیتی ہیں بین ریز ٹو پروڈیوس ان کو بھی ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں بچوں کو وہ بھی بڑے ہو جائیں وہ بھی ملک دیتے ہیں ایک ہی کام لگی ہیں سارے پالنگ اس ٹرائل بیلنس اس ٹرائل کو تو کل دیکھیں گے صرف جنرل انٹریز کروا دیں کمپنی پروڈیوس نہیں اللہ نے دیا ہے چلیں بہرحال کمپنی پروڈیوس سنتالیس ازار چار سو پچاس لٹر آف ملک ویڈا فیر ویلیو آف ستر پر لٹر اور بہت پرانا پاکستان کونسا سال ہے دوزر سولہ اچھا دا کاسٹ سیل ملک واس خور سیون اچھا چاہے ملک چاہے کو ہو سب کو انیشلی میجر کیا جاتا ہے فیر ویلیو مائنس کاسٹ سیل پہ تو آج دو دچون آج اس کی پہلی دفعہ ہم انٹری کرنے لگے ہیں تو ملک کو ڈیویٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے ملک ڈیویٹ بالٹیوں میں ملک ڈیویٹ اور پی اینڈ ایل یہ وول کی انٹری ہی تھی ہم نے پہلی کلاس میں انٹریز وہی ہیں جو پہلی کلاس میں کر لیں انٹریز اور کوئی نہیں ملک ڈیویٹ پی اینڈ ایل تھوڑی سی ہلپ کرائیں مجھے فیر ویلیو ملک کی کیسے نکلے گی ستر لٹر ستر روپے پر لٹر ہے ملک کتنے لٹر ہے پھر ہے فور سیون فور فائی زیرو لٹر ملک ہے یار کو پچاس ہزار تقریباً کلو دودھ دے دی ہے ہماری گائیں ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگائے روپیز ستر روپے بھائی جن یہ تو فیر ویلیو ہو جائے گی کاسٹ سیل آف ملک واس پور سیون فور چھوٹا چھوٹا کر کے بک پہ انٹریز لکھتے رہیں جواب کیا آ جائے گا ٹو ایٹ زیرو یار اس دودھ والے کو خوش تو لینے دیتے ہیں آخری زیرو آپ نے مٹوا دی ہے اٹھائیس لاکھ روپے کا دودھ نکلے ماشاءاللہ ایک دن چہ نہیں ہے مشینہ نہیں لائیا مجھا ٹو ایٹ فور سیو چلیں جی ملک آنے کی انٹری بتائیں اللہ کی طرف سے ملک ڈیبیٹ پی ڈیل یہ ہم نے بریکٹ میں فیر ویلیو مائنس کاسٹ سل یہ ہو گئی پہلی دو کی انٹری پہلی دو کی اب میں آپ کو دیفا دیتا ہوں نوٹ کرنے انٹریز کریں گے تو یاد رہیں گی چلیں یہ انٹری کب ہوگی یہ پہلی والی انٹری جب بالٹیوں میں دودھ نظر آیا جب بالٹیوں میں دودھ نظر آیا تب یہ انٹری ہوگی اور جب بالٹیوں سے لوگوں کے گھروں میں چلا گیا اور پیسے آگئے تب کیا انٹری ہوگی نہ 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 دودھ بیچنے میں دوبارہ پی اینڈل کریڈٹ نہ کریں کیش دیبیت دودھ کریڈٹ ایس دیبیت پیسے پروڈیو سوال فر کیش جی آفتر انکرین کاسٹ سیل کا مطلب ہے پھر نیٹ کر ہی انٹری کر لیں کیش دیبیت میل کریڈٹ وہ ہی اماؤنٹ 2847 000 یہ تیسرے کی ہے یہ دیکھو میں نے تیسرے سے رکھیں چاہ کیش ڈیبیت میل کریڈٹ یہ فرض کریں خالص دیری کا جو رشید ہے اور اس کی بیوی رشیدہ رشیدہ کر لیں بانو کر لیں بانو نے کہا سرتاج تھوڑے جانور اور ہونے چاہیے سرتاج نے کہا بانو already 40 بفلوز ہیں بانو نے کہا نہیں تو تھوڑے سے جانور ہونے چاہیے دیکھو صرف 47000 لٹر دودھ یہ کیا ہے اچھا تو لائیو سٹاک وز پر چیز فور روپیز 41000 واپس آجیں کلاس میں بوس پر چیز فور 4000 in cash یہ تو لائیو سٹاک پر چیز کیا اب تو ملک ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا اب تو یہ ویلی انٹری ہوگی نا بیولوجی ایسا ڈیبیٹ cash credit اس کی cost اصلا نہیں دیوی لگ سے تو بی ای ڈیبیٹ cash credit بی اے کی ڈیگری debit cash credit cash میں ملتی ہے بی اے کی ڈیگری نہیں یا میرا نہیں خیال بی اے کی مل جاتی ہے cash میں بائی نیم record کر لیں اس میں اچھا یہ ہوگا کہ اس کا نام وہ ہی رکھیں جو اس نے رکھا ہوا تھا dairy life stock dairy life stock debit cash credit یہ biological asset debit cash credit یہ fair value minus cost to sell پہ ہوگی my dear cost to sell available نہیں ہے تو اس لئے میں اس کے اوپر record کر دیا ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے over یہ 0.5 کی entry نہ بیچنے کی ہے میں discuss نہیں کرنا چاہ رہا مجھے 6 اور 7 کی کٹھی entry کروا دیں 5 کریں 6 اور 7 کی gain on change in fair value due to physical change gain on change in fair value due to price change gain due to physical change and gain due to اس لیے میں کیا رہا تھا white board پہ open ہوئی تو ساتھ ہی کر لیں پھر بھول جائے گی بائی لاج ایس ڈی بی کلاس اسی روم میں ہوگی 27 اور پینت آلیس کو جمع کریں دو تیس پہ جی 70 نظر آرہی ہے چھپ گئی انٹری بس ہومورک میں کون سوال ہے اور یہ سنڈے کو یہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے آجھا ٹیسٹ ہے آئی 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 ٹھیک ہے آکی اللہ حافظ چاہیے